ہزاروں لوگ میرے سے سیکھنے کے بعد لاکھوں روپے کمارے ہیں جی یہ جتنے بھی مسالہ جات آپ دیکھ رہے ہیں بریانی مسالہ، کوروہ مسالہ، چکن مسالہ، اچاری گوشت ساری کی ساری یہاں پہ ہم کیار کرنا بھی سکھاتے ہیں اور بلک کوانٹیٹی میں سپلائی بھی دیتے ہیں اس کو چوکلیٹ ملٹنگ مشین بھی کہتے ہیں گرائنڈنگ مشین بھی کہتے ہیں ڈبل جیکٹ مکسر ہے ہی ڈیٹھ لاکھ سے گھر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کے لیول کی چیز آپ کو بنا کے دے گی فنائل، ہارپک، نیل، ٹائلٹ کلینر لکوڑ کی کوئی بھی شیمپو وغیرہ بنا سکتے ہیں اس ایک مشین سے یہ مشین 75,000 روپے کی ہے یہ بیسیکلی کولڈ آئل پریس مشین ہے جس بندے نے یہ بزنس شروع کیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں ہر طرح کے بیجوں کا تیل اس سے نکل جاتا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزمان حسینہ شیخ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں ایک غریب شخص کا ایک نوکری سے گزارہ ممکی نہیں اور ہر شخص اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کہاں کی جائے کون سا کاروبار فائدہ مند ہے تاکہ ہم لاز سے بچ سکیں لہٰذا ان تمام سوالوں کو لے کر آج ہم آئے ہیں عرفان سائنس والا کے پاس جو کہ نہ صرف بزنس کے آئیڈیاز دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کی جاتی ہیں تمام چیزیں ہم ان سے پھوچھتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں سر اللہ کی رحمت سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور انشاءاللہ لوگ آپ کی اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے ان کو بہت کچھ آجاننے کو ملے گا سر مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ سیٹ اپ کب شروع کیا کیسے آئیڈیا آیا مجھے تقریباً پانچ سال ہو گئے اس ویڈڈ کے اندر اور سنا یہ تھا کہ آپ جو چیز حاصل کرنا چاہیں وہ باٹنا شروع کر دو تو فیکٹری لگانے کا شوق پیدا ہوا تو ہم نے لوگوں کو فیکٹریاں لگانا سکھانا شروع کر دی ماشاءاللہ اچھے سر کبھی نہیں خیال آئے کہ میں اپنا بزنس کر دوں میں لوگوں کو کیوں آئیڈیا دوں لوگوں کی رننگ اچھی ہو بہتر ہو کیونکہ ہم بیسیکلی ہم ہی سب چیزیں سوچتے ہیں تو آپ کو کیسے خیال آئے کہ لوگوں کو بھی اس سے مستفید کیا جائے میرے آلڈی اس بزنس سے پہلے بھی بزنس چل رہے ہیں جیسے آپ نے شاید یہ دیکھا ہو پنجاب سائنس اکول ہے اس کے علاوہ بھی یہ بھی میرا اپنا ہی الحمدللہ تو یہ میرے پہلے سے بزنس ہیں اس بزنس میں آنے سے پہلے اور اب الحمدللہ I have 21 بزنس پارٹنرز in different domain اور چھوٹے لیول پہ نہیں ہے اللہ کا شکر اچھے لیول پہ میرے بزنس ہیں لیکن سفر جو میرا سٹارٹ ہوا وہ انتہائی غربت سے سٹارٹ ہوا اور بہت غربت جتنا کوئی سوچ سکتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ غربت سے تو پھر ہم نے جیسے جیسے غربت سے ازادی پائی تو سوچا کہ یہ آئیڈیا لوگوں تک پھیلا دیں کہ اگر ہم غربت سے نکل کر خوشحال ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ مجھے جو اس پورے سفر میں ایک چیز سمجھ آئی کہ نوکری آپ جتنی بھی کر لیں لیکن پھر ایک ایمیٹڈ رہتے ہیں بزنس جب شروع کرتے ہیں تو یہ ایک خوشحالی کا راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے یہ بڑے انسان بننے کا راستہ ہے یہ خوددار بننے کا راستہ ہے یہ انسان کا اندر سے ڈر ختم کرنے کا راستہ ہے تو اس لیے ہم نے بزنس خود بھی کیا اور لوگوں کو بھی سکھانا شروع کر دی ماشاءاللہ بے شک بانٹنے سے ہی اللہ مزید بھر کر ڈالتا ہے اچھے سب مجھے بتائیے کہ سٹارٹ اپ لین کہاں سے ہے ایک عام آدمی جس کی اتنی کوئی انکم نہیں ہے لیکن وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنی اماؤنٹ سے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے دیکھیں اماؤنٹ کی تو بعد بعد میں سٹارٹ ہوتی ہے میرے پاس اس ٹائم بھی ٹونٹی ونز اس ٹائم میں آپ کو ملواؤں گا ان سے بھی لوگ سٹے پہ ہیں جن کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میری سٹرٹیج ہی ہے کہ ان کو اپنے پاس رکھتا ہوں کھانا پینہ رہائش کمپنی دیتی ہے وہ ادھر رہتا ہے پروڈیکٹ کو بناتا ہے چوکلیٹ لولی پوپ جیلی چیلی میلی مسالہ جات کچھ بھی ہے تو اس کی میں انٹرسٹ دیکھ کے اس ڈومین میں اس کو بھیج دیتا ہوں جیسے ہی وہ کام سیکھتا ہے تھوڑا سا پھر اس کو پروڈیکٹ دے کے بیجتا ہوں جا ہوں مارکیٹ میں بیچ کے آؤ جب وہ بنانا سیکھ جاتا ہے بیچنا سیکھ جاتا ہے کچھ پیسے اکٹھے کر لیتا ہے تب ہم کہتے ہیں اب انہی پیسوں سے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں تو اس طرح سے اگر کسی کو یہاں پہ سالڈیڑ ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنا پارٹنر ہی بنا لیتا ہوں کہ اب آپ میرے پارٹنر بن جائے اور ایزا پارٹنر ہم بزنس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس طرح سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو پاور میں لے کے آیا ہوں اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہزاروں لوگ میرے سے سیکھنے کے بعد لاکھوں روپے کمارے ہیں الحمدللہ اور یعنی کہ پانچ سال کے اندر اندر اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہر آپ نام لیں گے ہم پریکٹیکلی در بیٹھے آپ کو ثابت کر دیں گے کہ وہاں پہ ہم نے فیکٹی لگوائی ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی آپ کا ماشاءاللہ بہت نام ہے پورے پاکستان میں نام ہے اچھے سر بتائیے گا کہ اگر کوئی صرف آپ سے ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے ٹائم پیریٹ کی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اور اس کی کیا فیس ہے ہمارا جو سپیشل سیمینار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنڈے کو سنڈے کو جو لوگ آتے ہیں بیسیکلی ہاں پہ ہمارا سیمینار حال ہے تو لوگ آ کے یہاں پہ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ پچاس طرح کی فیکٹریاں کتنے میں لگتی ہیں دس ہزار میں کون سے لگتی ہیں بیس ہزار میں پچاس ہزار میں ایک لاکھ میں جب وہ فیزیکلی بھی دیکھتے ہیں اور ساری لسٹ وائز بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ایک مارکیٹنگ کا سیمینار دیتے ہیں ہمارے اپنے ٹرینرز ہیں کہ چیز کو بنا لیا بیچنا کیسے ہے بیچنا سکھاتے ہیں پہلے بیچنا سکھاتے ہیں اس کے بعد پھر بنا کے دکھاتے ہیں کہ سابون ایسے بنتا ہے جوس ایسے بنتا ہے چوکلیٹ لولی پاپ آئیس کینڈی جیلی چلی میلی اور ملٹی پورڈکٹس ایسے بنتی ہیں چیزیں جب وہ خود بنتا دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اب ان کا اگلے سوال ہوتا ہے کہ ہمیں بچے کا کیا تو وہ ان کو ایک ایک چیز لکھ کے سمجھاتی ہیں ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہیں 30 پلس ہمارا سٹاف ہے یہاں پہ ان کو لکھ لکھ کے سمجھاتے ہیں کہ آپ کی ایفیکٹری اتنی میں لگ جائے گی یہ ایفیکٹری اتنی میں لگ جائے گی ان کی بجٹ کے مطابق ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق ان کی ایکسپریئنس کے مطابق ان کی بزنیس بیکراؤنڈ ہسٹری کے مطابق جو بیکراؤنڈ ہسٹری کے مطابق ان کی انٹرسٹ کے مطابق کس ایریے میں کام کرنا ہے بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد جو بیسٹ بزنس پلان ہوتا ہے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں سیبردست ہوگئے یعنی کہ بہت سار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ کہاں پر ہم انویسٹ کریں تو آپ ان کو ہر چیز پروپر گائیڈ لائن بھی پروائیٹ کرتے ہیں اچھے سب بہت سارے لوگوں نے بزنس کیا جیسے کہ آپ نے بتایا رننگ کنڈیشن میں بھی آیا لوگ اچھا فیڈ بیک بھی آپ کو دیتے ہیں کوئی یادگار فیڈ بیک ہے جو آپ کو بہت خوشی ہوئی ہو کہ اس بندے نے اتنے جلدی چھوٹے ٹائم میں تو اتنا اتنی ترقی کر لی اصل چیز جو ہے نا ہم تو ان چیزوں سے نکل چکے ہیں کہ کوئی فیڈ بیک کیا ہے اور کیا نہیں ہے جو مشن پر کام کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ہر گزرتے دن ایک اُبھرتی اور نئی انرجی کے ساتھ آتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو کہ جب تک میری زندگی ہے آخری استانس تک میں ڈیوٹی پہ ہوں ٹھیک ہے ڈیوٹی کے ہیں کہ انشاءاللہ ہر شخص کو جو بھی غریب ہے پریشان حال ہے غربت سے تنگ ہے ہم اس کو کاروباری بنانا چاہتے ہیں یہ مشن ہے فیڈ بیک کے اگر بات کریں تو ڈیڑک مہینے پہلے بھائی کی کول آئی سعودیاں سے کہ ارفان بھائی آپ کی ویڈیو دیکھئی تھی کام شروع کیا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں بتائیں آپ کے لئے کیا دعا کرو ٹھیک ہے اسی طریقے سے کچھ بے وگان ہے جن کو ہم نے کام شروع کروا کے دیا وہ خوش ہو گئی ان کے بچے خوش ہو گئی تو ہمیں خوش ہی ملتی ہے یہ تو ایک دو سٹوری تو ہے ہی نہیں یہ تو ان لیمٹڈ ہے اور میں کہتا ہوں یہ لوگوں کے دعائیں ہمیں لے پھرتی ہیں یعنی کہ جس کا چلا جل جائے اب دعا اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ میں ان کو کہوں میرے لئے دعا کروں ان کو کہوں نہیں دعا یہ ہوتی ہے جب کسی کے پیٹ میں لکمہ چلا گیا نا کلیجے کو تھنڈ پڑ گئی یہ دعا ہوگی اچھے سے مجھے بتائیے یہ جو مشینری ہے یہ باہر سے امانگواتے ہیں آپ یہاں خود مینیفیکچر کرتے ہیں باکستان ہماری اپنی ورکشاپس ہیں ٹوٹل ہم کوئی بھی چیز آؤٹسورس نہیں کرتے ہیں اور ایزا بزنس مین یہی ہے کہ آپ کا کام ہوتا وہی ہے جو آپ کے اپنی پروڈکشن ہوتی ہے ادروائز ہمیشہ مینیفیکچر بلیک میل کرتا ہے وہ لیٹ کرے گا وہ تنگ کرے گا اگر آپ کی اپنی مینیفیکچرنگ ہے اس کا سب سے بڑا ایج ہی ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کام کا رش بڑھ جاتا ہے جو کہ ہے الحمدللہ تو ہم رات بارہ بارہ بجے تک ایک ایک بجے تک اوور ٹائم لوگ آتے ہیں لیکن چیز ٹائم پہ ڈیلیور کرتے ہیں اچھا سر کچھ لوگ باہر سے ان کے چینہ سے بھی مشینری وغیرہ مانگواتے ہیں تو اگر ہم چینہ سے مشینری مانگواتے ہیں کسی بھی چیز کی چوکلیٹ ہے لولی پاپ کی چیزوں کے لیے تو ان کی پرائس میں اور آپ کی پرائس میں کیا ڈیفرنس ہے ایک سال پہلے پچھلے سال کیونکہ یہ میری اپنی ورکشاپ اور لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا دعویے کرتے ہیں لیکن سچ کبھی چھپتا نہیں ہے سچ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب کریں اور لکھیں چوکلیٹ فیکٹری فرس ٹائم ان پاکستان تو سب سے پہلے رفان سائنس والا نام آئے گا چیک ہے کیونکہ فیکٹس اینڈ فگر کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتے وہ ہسٹری کا حصہ ہے ایسے ہی تین سال سے منٹلی اس پہ کام چل رہا تھا چوکلیٹ پہ میں نے ادھر رسرچ کی علی بابا پہ فلان تو وہ تین لاکھ اسی ہزار کی تھی چوکلیٹ کی مشین تو پھر میں نے ادھر ہی اپنے انجینئر کو اس کی ڈرائنگ بنا کے دی اس نے اپنے ورکشاہ میں ایکسپریمنٹس کی بلاخر ہم یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوئے اور ہم نے وہی مشین پچانوے ہزار میں لاؤنچ کی اور بہت زیادہ سیل بھی کی سر ہمیں آپ فیکٹری کا وزیٹ کرواتے ہیں جی چلیں جی آئیے مجھے سامنے ایک مشین نظر آ رہی ہے یہ کون سی مشین ہے یہ ہے بیسیکلی مسالہ جات کو سیل کرنے والی مشین ہے یہاں پہ ہم جس طرح سے یہ آپ کو میں ڈبے اگر دکھا سکنا اس طرح سے یہ بریانی مسال ہے کوروہ مسالہ چکن مسالہ اچاری گوشت اب اس ٹائم یہ مکس خیر تیار کی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑی ہائی کوالیٹی کی خیر ہے اس وقت اس کی پروڈکشن جاری ہے اور یہ تمام مسالے جو یہاں رکھے میں مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سارے یہیں بنتے ہیں جی یہ جتنے بھی مسالہ جات آپ دیکھ رہے ہیں بریانی مسالہ کوروہ مسالہ چکن مسالہ اچاری گوشت زیرہ حلدی دنیا یہ تقریباً چھتیس آئیٹمز سارے کی ساری یہاں پہ ہم تیار کرنا بھی سکھاتے ہیں اور بلک قوانٹیٹی میں سپلائی بھی دیتے ہیں چوکلیٹ کی پروڈکشن جاری ہے یہ چوکلیٹ مشین ہے صرف ایک ہی اس کے لئے مشین چاہیے اس کو چوکلیٹ ملٹنگ مشین بھی کہتے ہیں گرائنڈنگ مشین بھی کہتے ہیں ڈبل جیکٹ مکسر ہے اس در سٹیم ہے سٹیم کی مدد سے اس کو ہیٹ ملتی ہے یہ چوکلیٹ فیکٹری صرف اور صرف زیادہ نہیں ڈیڑھ لاک سے گھر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ مشین صرف پچانوے ظاہر کی ہے ڈیڑھ لاک میں اس کی ریجسٹریشن مشینی یہ مٹیریل بنانے کا طریقہ مولڈ فارمولا پیکنگ پرنٹنگ لیبل جار سب شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیڑھ لاک میں یہ پورا کا پورا سیٹپ آ جاتا ابھی اس کی یہاں پہ پروڈکشن جاری ہے اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو دکھا سکتوں تو یہ لولی پوپ کی اس وقت پروڈکشن جاری ہے یہ دیکھیں ہیں ان مولڈ کے اندر ابھی یہاں پہ تیار کیے گئے ہیں فیلنگ جاری ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تھوڑے نرم ہے گرم بھی ہے تھوڑے تھوڑے نرم بھی ہے تو یہاں بھی یہ لولی پوپ کی جو انا پروڈکشن ہوتی ہے بچے بڑے شوخ سے اس کو کھاتے ہیں لولی پوپ کو ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ادھر ہی یہ ایک جیلی سیلر مشین ہے یا جس طرح سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ جیلی کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ایک مشین سے ہی جیلی تیار کی جا سکتی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے بھی سیل کر سکتے ہیں یا ہارڈ جیلی یہ مارکیر سے بنی بنائی اس طرح کی ملتی ہیں ٹھیک ہے سمپل کپ کے اندر ڈالیں گے یہاں پہ رکھیں گے سیل لگائیں گے اور سپلائے کریں گے یہ کام پچاس ہزار سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہم کروا کے دیتے ہیں دولی پوپ کا کاروبار یہ تیس ہزار سے بھی ہو جاتا ہے پروفیشنلی ڈیڈ لاکھ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تیس ہزار سے ایک لاکھ سے پچاس ہزار سے یعنی کہ جتنا جس کا بجٹ ہو ہم اس کو یہ بزنس کروا دیتے ہیں فور اگزمپل میں اگر چاہ رہا ہوں کہ میں مارکیٹ سے بنی بنائی یہ جو آپ کی رکھی ہیں پر چیز کر لی ہارڈ جیلی اس کو بولتے ہیں اور ہارڈ لے لی اور یہ سب اس کو فیل اپ کر دی تو یہ کتنے میں آپ کا کاروبار یہ چار روپے میں تھیاروں کے بڑھتی ہے دس روپے کی سیل ہوتی ہے جی تو اگر ہول سیل پہ بھی دے تو ایک پہ آپ کو چار روپے بچتے ہیں جن میں صرف ہزار بیچ لیں تو چار ہزار سائیڈ پہ یعنی کہ ایک پیکٹ کے اندر سو ہوتی ہیں یعنی کہ دس دکان داروں کو دے دی بس سب بردست ہو گیا جی سب اب ہم نیکس سلیں گے واشنگ پاوڈر کی پروڈکشن آپ کو ہم دکھائیں گے یہ جو ہے واشنگ پاوڈر کی فیکٹری ہے جی اس وقت اس کے اندر ہم نے یہ سارے کے سارے کیمیکلز ہیں مٹیلز ہیں واشنگ پاوڈر یہاں پہ تیار ہو رہا ہے واشنگ پاوڈر کے لیے تین بیسک مشینیں چاہیے اس کو کہتے ہیں مکسر مشین یہ جو مشین ہے اس کو کہتے ہیں گریڈر مشین ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سارے کیمیکلز کو مکس کرتی ہے یہ گریڈز کرتی ہے روڑیاں کو توڑتی ہے دانے دارہ بناتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک سیدھر مشین ہے جس طرح سے یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ سیدھر لگا رہے ہیں وہ سامنے اگر آپ دیکھ سکیں تو اس وقت اس کی پروڈکشن جاری ہے یہ ایک سیدھر مشین ہے اور آپ ما شاہ اللہ اس کی کوالٹی چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ واشنگ پاورڈر یہاں پہ تیار ہو رہا ہے واشنگ پاورڈر کی فیکٹری دس ازار سے بھی لگ جائے گی اور اس کے لئے دس لاکھ بھی کم رہتے ہیں جس کے بعد جتنا بجٹ ہوتا ہے ہم اس کو اس بجٹ میں تیار کروا دیتے ہیں اگر اتنی ہی ایک روم کی فیکٹری لگانی ہے تو یہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں یہ بھی آپ کے گھر کے اندر لگ جائے گی جتنی فیکٹری ہیں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں تمام کی تمام گھریلو بجلی پہ چلتی ہیں گھریلو گیس پہ چلتی ہیں کوئی ثری فیز میٹر نہیں کوئی شور نہیں کوئی دھوا نہیں کوئی آواز نہیں یہ آپ کے سامنے ہی ساری چل رہی ہیں ماشاءاللہ ٹیم لگی ہو یہ ادھر اگر آپ کو میں دکھا سکا یا دیکھیں ماشاءاللہ ساری ٹیم کیسے لگی ہوئی ہے دڑا دڑ کوئی پیکنگ کر رہا ہے کوئی سپلائی کر رہا ہے کوئی فیلنگ کر رہا ہے یہ ساری کیسے لگی یہ ایک جوز فیکٹری ہے یہ بھی ڈیٹھ لاکھ روپے میں لگ جاتی ہے اگر آپ کو میں دکھا سکا تو یہ دیکھیں یہ جوز کی فیکٹری ہے اور مسائلہ جات کی فیکٹری دس ہزار سے بھی بیس ہزار سے پچاس ہزار سے ایک لاکھ سے کوئی بھی مسائلہ جات کی فیکٹری ہو یہ ہم لگوا دیتے ہیں میں اس کا آفیس بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا یہ ہمارا فیمیل ڈیپارٹمنٹ ہے یہاں پہ جتنی بھی کوز آتی ہیں وہ بیسیکلی میں تو خود نہیں سن سکتا کیونکہ میری اور بہت زارہ مسروفیات ہوتی ہیں یہ سارا ہمارا فیمیل ڈیپارٹمنٹ ہے جتنی بھی کوز آتی ہیں انفرمیشن آفیسر انفرمیشن ڈیسک یہ سارے کے ساری یہاں پہ سرویسز دی جاتی ہیں کوئی لوگو ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں اس طرح سے مختلف یہاں پہ ہمارا ڈیپارٹمنٹ آئی ہے اب ہم آپ کو لیے بوٹری وزٹ کروانے جا رہے ہیں یہ ہماری کے پوٹری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی پوڈکٹ ہوتی ہے تو ویسے نہیں کہ ہم خلا میں بات کر دیں یہاں پہ پروپر اس کی سیپلنگ ہوتی ہے ٹیسٹنگ ہوتی ہے جب یہاں سے پاس ہوتی ہے پھر گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ہم پی سی ای آر سے اپرووڈ کرواتے ہیں اس کے بعد ہم اس فارمولے کا پبلک کرتے ہیں ویسے نہیں کہ ہم نے کوئی بھی جیز بنائی اور اس فارمولے کے پبلک کر دیا یہ تمام کی تمام یہاں پہ پر پریکسیز ہوتی ہیں اور پروپر ریسرچ کے بعد ہم پروڈکٹ کو لاؤنچ کرتے ہیں اچھے سر اگر ہم نے جوز کی فیکٹری لگانی ہے تو ہماری اس پہ کتنی انویسٹمنٹ آئے گی اور ہمیں کتنا پروفٹ ہوتے ہیں پروفٹ کی تو بات ہے بیچنے والے پہ انویسٹمنٹ اس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کافی ہیں اور میرا جو اس سال کا تجربہ رہا ہے کسی نے اگر ڈیڑھ لاکھ لگایا اس سال اس نے دس سے بارہ لاکھ کمایا ہے ماشاءاللہ زبردست ابھی ہم نیجے اپنے سارے کنسلٹنسی آفیس اور مزید جتنی ہماری اور فیکٹری ہیں وہ وزٹ کروانے جا رہا ہوں آئیے میرے ساتھ یہ ایک سابون بنانے والی فیکٹری ہے اس کو کہتے ہیں پلوڈر ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یہ ایک مکسٹر مشین ہے اور یہ ایک پریس مشین ہے یعنی کہ تینوں کے تینوں یہ سابون بنانے والی مشین ہے اور سابون کی فیکٹری تقریبا سڑے چھے لاکھ میں گھر میں لگ جائے گی ٹھیک ہے اس کا فارمولا ہر چیز ہم سکھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک وارٹر فیلٹیشن پلانٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک وارٹر فیلٹیشن پلانٹ ہے اور یہ تقریبا ہاف ٹن کا یعنی کہ پانسو لٹر ایک گھنٹے میں پانے کو فیلٹر کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ تقریبا چھے لاکھ روپے میں یہ لگا سکتے ہیں اس میں اوزونیٹر یووی پینل ڈوزنگ پمپ ہر چیز اس کے اندر شامل ہے اسی کے ساتھ ہی یہ ایک دو سو لٹر والا جوس پلانٹ ہے اب ہم جو پانی بہار سے پرچیز کرتے ہیں اپنی فیکٹری لگا کر ہم گھر پہ کر اس کے بعد یہ آٹومیٹک جیلی میکنگ مشین ہے پہلے آپ نے دیکھی تھی مینوال یہ آٹومیٹک جیلی میکنگ مشین ہے یہ ایک دسٹیمپر پلانٹ ہے ٹھیک ہے اسے دسٹیمپر ویدر شیلڈ والپٹی پرائیمر ہر چیز اسی ایک پلانٹ سے آپ سیل بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو دیواروں پہ کرتے ہیں دسٹیمپر پینٹ وغیرہ یہ کونسی مشین ہے یہ جیلی کو سیلر کرنے والی مشین ہے اسے آپ چاہے جو کپ آپ نے دیکھی ہے اوپر ان کپ کے اندر چاہے آپ جیلی فیل کر لیں یا آپ لیکورڈ چوکلیٹ فیل کر لیں اس کے اندر یا آپ ڈکار بنتی کوکومو میٹھی سوف کچھ بھی آپ ان میں فیل کریں اسے سیل کریں اپنا گھر میں صرف پنتالیس ہزار سے روزگار چلا سکتے ہیں سبر دست ہو گیا اچھے سر یہ کونسی مشین ہے یہ بیسیکلی جو آپ نے دیکھی ہے بیوریجز یونٹ ہوتے ہیں کوک سپرائٹ میرنڈا پیپسی سیون اپ ڈیو یہ ان کے لیول کی چیز آپ کو بنا کے دے گی یہ بیسیکلی تین مشینوں کا ایک کمبینیشن ہے ٹھیک ہے جی یہ جو اس کو کولنگ ٹاور کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس کا اس کے پاس یہ ایک سیمپل سیلر ہے اسے جو ہے آپ پیکٹ میں کوئی بھی چیز ڈال کے سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپر مسالہ جات وغیرہ سیل یہ ایک لیکوڈ مکسر مشین ہے اس سے آپ لیکوڈ کی کوئی بھی آئیٹم ہونا مثال کے طور پر لیکوڈ ہینڈ ووش لیکوڈ ڈیش ووش فنائل ہارپک نیل ٹائلٹ کلینر لیکوڈ کی کوئی بھی شیمپل وغیرہ بنا سکتے ہیں اس ایک مشین سے یہ مشین پچھتر ہزار روپے کی ہے ٹھیک ہے یہ ایک پوپکون مشین ہے یعنی کہ کسی کے پاس صرف تیس ہزار روپے ہیں اور کوئی مزدوری کرتا ہے دھیاڑی کرتا ہے ہزار گناہ بہتر ہے تیس ہزار لگا لو یا آپ نے کسی کو صدقہ زگاعت کھرات دینی ہے اس کو یہ ایک مشین لے کے دے دیں وہ زندگی بھر اپنا روزگار چلا جائے گا ہزار بہتر کوپکون جو گلیوں میں آپ نے دیکھے ہوگی ٹھیک ہے یہ چھوٹا وارٹر فلٹیشن پلانٹ ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فور نوزل فلنگ مشین ہے کچھ بھی آپ جوس فل کر سکتے ہیں پانی فل کر سکتے ہیں آئل فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک آٹومیٹک آئیس کینڈی مشین ہے ٹھیک ہے جو گرمیوں میں توفے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آئیس کینڈی مشین ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ تو آپ نے دیکھی ہے کون آئس کینڈی مشین ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ربڑی وغیرہ ربڑی اس سے بن جاتی ہے دودھ کے چلر ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے دیکھنے میں لیکن دھماکے بڑے کرتی ہیں ٹھیک ہے دھماکے کا مطلب ہی ہے کہ یہ مشین بیسیکلی کولڈ آئل پریس مشین ہے ٹھیک ہے جس بندے نے یہ بزنی شروع کیا ہے وہ کامیاب ہوئے کیونکہ یہ جتنی بھی باقی آپ کو فیکٹریاں دکھائی ہیں ان سب میں پروڈکٹ بنا کے آپ کو بلاخر بیچنے جانا پڑتے ہیں لیکن یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے لگا کے بیٹھ جانے کسٹمر خود چل کے آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک کولڈ آئل پریس مشین ہے اس سے کلونجی بادام زیتون ناریل تل اکھروٹ سرسوں ہر طرح کے بیجوں کا تیل اس سے نکل جاتا ہے اور بہت اچھی اس کی ایفیشنسی بھی ہے اور پروفٹ مارجن بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ہے گجگ مرینڈا یہ چیزیں بنانے والی مشین ہے ٹھیک ہے یا کھویا پتیسہ ٹھیک ہے تو یہ تمام کی تمام فیکٹری ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں ابھی ایک اور بس رہ گئی ہے وہ مزید میں آپ کو تھوڑا سا اپنا آفیس کا وزر کروار رہتا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں گے پہلے تو آپ کو یہاں پہ ریسیپشن پہ انٹری کروانی پڑے گی ٹھیک ہے یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں تو انٹری کروانے کے بعد یہ ہمارا مین آفیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس وقت بھی کنسلٹنسی کا سلسلہ جاری ہے یہ ہمارا مین آفیس ہے جو بھی لوگ آتے ہیں پہلے یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ کنسلٹنسی کی جاتی ہے ویٹنگ روم بھی ہے ٹھیک ہے ہماری ٹیم یہاں پہ بھی سرویسز کے لیے موجود ہے اس کے بعد یہ ہماری جو آفیس ہے بسیکلی یہ روم اٹیل کا آفیس ہے ٹھیک ہے کسی کو روم اٹیل چاہیے یہ پنجاب ٹیڈر کا آفیس ہے ٹھیک ہے یہ جو ابھی ہم جا رہے ہیں یہ ڈپٹی سی ایو آفیس ہے کیونکہ میں تو اکثر موجود نہیں ہوتا سنڈے والے دن میں یہاں پہ موجود ہوتا ہوں یہ آلی بھائی ہیں یہاں کے ڈپٹی سی ایو ہیں ٹھیک ہے یہ ادھر ہوتے ہیں اور کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہیں یہ ہمارے روم ہے بیسی چلی یہ ہے شوشل میڈیا جو ہماری ٹیم ہے وہ ادھر بیٹھتی ہے ان چیزوں کو ساری ہماری ٹیم جو ہے وہ دیکھتی ہے شوشل میڈیا کے میٹر جتنے بھی ہیں ہماری ٹیم دیکھتی ہے ان کو ڈیل کرتی ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک دکھانے کی طرف جا رہا مسالہ جات کا یونٹ ٹھیک ہے اب ہم ادھر چلتے ہیں یہاں پہ مسالہ جات کی منفیکچرنگ بھی ہے بیسی کنسل ڈینسی آفیس ہے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ سب ہی لوگ جس طرح سی ڈیل چل رہی ہے ٹھیک سارا گھ سارا اس کے اوپر ڈے دیا گیا کہ کیا کیا چیز یہاں پہ مل جاتی ہیں بریانی مسالہ کورما مسالہ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ بزنس ایک صدا بہار ہے کوئی موسم کی قید نہیں کوئی سیزن کی قید نہیں کسی علاقے کی قید نہیں ہر کریانہ سٹور پہ آپ کو یہ چیز ملے گی اور سردیوں میں گرمیوں میں صدا بہار چلنے والی ایٹم ہے دس ہزار سے بیس ہزار سے پچاس ہزار سے ایک لاکھ سے یہ کاروبار شروع ہم کروا کے دیتے ہیں ان کے اپنے برینڈ سے اچھے سر مجھے پتائیے کہ لوگ بنا تو لیتے ہیں چیزیں یہاں سے لیکن اس کو بیچتے کیسے ہم ان کو بیچنے کا طریقہ سکھاتی ہیں بقاعدہ مارکیٹنگ سیمینار ہوتے اس کے بعد ان کے شوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنا کے دیتے ہیں بہت سے لوگ تو ایسے آتے ہیں جن کو ٹچ موبائل یوز نہیں کرنا بتائیے گا کہ کتنے لوگ یہاں سے اب تک مستفید ہو کے جا چکے ہیں اپنا کام کر رہے تقریبا دس ہزار سے زیادہ لوگ کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اچھے سر اس میں آپ کا فائدہ ہے آپ لوگوں کو سکھا رہے ہے کیا آپ کوئی انکم آتی ہے اچھا سوال آپ نے کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا ماشین رکھ ہے تو لوگوں کا روزگار لگ جاتا ہمارا بھی روزگار لگ ہو ہے اور اس کے ساتھ باکی چیزیں ہم سرویس دے دیتے تاکہ کسٹمر زیادہ خوش ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے کاروبار کرنا سکھاتے ہیں اور آپ کو مزید اس سے متعلقہ تمام معلومات فراہم کرتے ہیں مزید کوئی بھی انفرمیشن آپ نے لینی ہے نیچے دیئے گئے نمبر پر ان سے رابطہ کریں اور آج ہی اپنا کاروبار شروع کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے پھتا کھلی الانگبان